موسیقی ہلو اسٹوڈنٹس تو آج ہم لوگ آپ کو پارٹس آف سپیچ کے بارے میں جان کری دیں گے کہ کتنے پرکار کے پارٹس آف سپیچ ہوتے ہیں اور ان کا یوز کہاں ہوتا ان کو پہچاننے کہ میں آپ کو ایک اچھے سے اچھے نیا نیا طریقے سکھاؤں گا جسے آپ کو آج کے بعد پارٹس آف سپیچ پہچاننے میں کوئی دکت نہیں ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا کہ پارٹس آف سپیچ آٹھ پرکار کے ہوتے ہیں یعنی سب سے پہلا کون سا ٹائب ہوتا ہے ناؤن پھر ہوتا ہے پرو ناؤن پھر ہوتا ہے ورب پھر ہوتا ہے ایڈور پھر ہوتا ہے ایڈزیکٹیو پھر ہوتا ہے پری پوزیشن پھر ہوتا ہے کنجیکشن سب سے پہلے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں پارٹس آف سپیچ میں ناؤن تو ناؤن ہوتا کیا ہے تو ناؤن آپ نے پڑھا ہوگا ابھی تک کی امید کرتا ہوں چھوٹے کلاسز میں ڈیفنیشن کے مادہ ہم سے جانتے ہوں گی کہ پارٹس آف سپیچ میں ناؤن جو ہوتا ہے ناؤن اس میں ڈیفنیشن میں لکھاؤ ناؤن is a name of any person place or thing یعنی کہ ناؤن کیا ہوتا ہے کسی کا نام کسی جگہ کا نام اور ان جگہ جو ایسا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ناؤن لیکن آپ اس طرح میں ہو جاتے ہوں گے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک طریقہ پارٹس آف سپیچ میں ناؤن پہچاننے کا تو ناؤن ہوتا وہ ہے جس کسی بھی چیز کو آپ دیکھ سکتے ہیں چھو سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ناؤن جیسے مان لیجئے رام رام ایک نام ہے تو اسے آپ دیکھ سکتے ہیں نارمل سی بات ہے رادہ بھی ایک ہے نام تو اسے آپ دیکھ سکتے ہیں الیکٹرک الیکٹرک ایک ہے ناؤن الیکٹرک کو آپ دیکھ نہیں سکتے لیکن محسوس تو کر سکتے ہیں محسوس نارمل سی بات ہو سکتا ہے تو الیکٹری بھی کیا ہے ناؤن یا جو بولڈ ہے یہ بھی کیا ہے ناؤن یا مارکر بھی کیا ہے ناؤن اس کے اندر جو انک کیا ہے ناؤن یعنی ناؤن وہ چیز ہوتی ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں چھو سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ناؤن امید کرتا ہوں ناؤن آپ کو اگدم سمجھ میں آ گیا ہوگا اس کا use as a subject بھی ہم لوگ کرتے ہیں ناؤن کا use as a subject ہوتا ہے پھر اگلا آتا ہے pronoun اب noun کے جگہ پہ pronoun کے جگہ پہ جس parts of speech کا use کرتے ہیں وہ ہوتا ہے pronoun اور کوئی بھی parts of speech noun کے جگہ پہ use نہیں ہوسکتا ہے جیسے میں لیجئے رام لکھا ہے رام is a good boy میں نے ایک سینٹنس میں لکھا رام is a good boy اب دوبارہ اسی رام کی اگر ہم کو کوئی بات کرنی ہوگی تو رام کے لئے کیا use کریں گے تو ہی یہ کیا ہے یا ہے pronoun تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو pronoun کے بارے میں جو میں بتانا چاہا رہا وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا تو یہاں پہ pronoun کیا ہوتا ہے رام کے لئے کیا لگائیں گے رادہ کے لئے کیا لگائیں گے اور کوئی non-living thing ہوگی اس کے لئے کیا لگائیں گے it لگائیں گے اور کوئی plural ہوگا تو اس کے لئے کیا لگائیں گے they لگائیں گے تو pronoun کیا ہوتا ہے جو بھی چیچ noun کی جگہ پہ noun کا جگہ لے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں pronoun پھر آتے ہیں اور اس کو بھی as a subject ہم لوگ use کر سکتے ہیں pronoun بھی as a subject use ہو سکتا ہے پھر آتے ہیں verb verb کیا ہوتا ہے جیسے مالیجر لکھا ہے go fill لکھا ہے میں آپ کو کیا پڑھا ہوں پڑھا رہا ہوں تو ہوں کہا teach پھر مالیجر ہوتا ہے play تو آپ ان تین ورڈز کو دیکھیں پہلے go teach play go teach play آپ ان کو جب پڑھ رہے ہوں گے تو ان کو لگ رہا ہوگے یہ ایک کیا ہے action ہے verb کیا ہے یہ کیا ہے action یعنی کہ ایسی چیز جو action represent کرے یعنی کہ کوئی create represent کرے ان کو بولتے ہیں ہم لوگ verb جیسے go مطلب جانا بھی کیا ایک process یعنی کہ ایک action ہے وہ بھی کیا ہے verb ہوگی teach کیا ہے ایک پڑھانا ایک کیا ہے continuous process ہے یعنی ایک action ہے تو وہ بھی کیا ہوگی verb play کیا ہے ایک action ہے play مطلب کھیلنا ہوتا ہے کھیلنا بھی کیا ہے ایک action ہے تو وہ بھی کیا ہوگا ایک verb یعنی verb کیا ہوتا ہے کوئی جب action ہوتا ہے تو اس کو verb بولتے ہیں اس کو ہندی میں بولتے ہیں kriya kriya مطلب کرنا کچھ کچھ بھی کرنا کیا ہوتا ہے ور ہوتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ناؤن پرو ناؤن اور ور یہ تین پارٹس آف اسپیچ میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں ایڈ ور ایڈ ور کا ایک سب سے کنفیوزنگ اور سب سے ایمپورٹنٹ یعنی پارٹس آف اسپیچ میں سب سے کنفیوزنگ کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے ایڈ ور تو ایڈ ور پہچاننے کے سب سے ایمپورٹنٹ چیز آپ کو یہ جاننا ہوگا ایک رول ہوتا ہے رول ہوتا ہے ایڈزیکٹو ایڈزیکٹو پلس ایڈ وائی رول کیا ہے ایڈزیکٹو پلس ایڈ وائی یعنی کی ایڈزیکٹو میں ہم لوگ ایڈ وائی جب ایڈ کرتے ہیں تو ہوتا ہے ایڈ ور جیسے فور ایگزامپل میں آپ کے لئے بتا رہا ہوں جیسے میں نے لکھ دیا یہاں پہ سلو سلو کیا ہے ایڈزیکٹو اب سلو کو ایڈزیکٹو میں کیسے پہچانا سلو مطلب ایڈزیکٹو ہوا اس طرح کیونکہ سلو مطلب ہوتا ہے دھی میں تو دھی میں کیا ہے ایک دشیستہ ہوگی تو دھی میں میں کیا جوڑیں گے ایڈ وائی تو کیا ہو جائے گا ایڈزیکٹو یعنی کی ایڈ وارب پہچاننے کے لئے آپ کو کیا ہونا چاہیے ایک چیز یہ جاننا ہے کہ ایڈزیکٹو میں جب ہم لوگ ایڈ وائی جوڑتے ہیں تو وہاں پہ ہوتا ہے ایڈ وارب تو سلو کیا ہے ایک ایڈزیکٹو بھی سیستہ ایسا میں نے کہا آئی ٹیچ یو ویری سلو لی تو سلو مطلب کیا ہو دھی میں یعنی کوئی سیستہ کیا ہے میری پڑھانے کے ہو دھی میں آئی ٹیچ یو ویری فاسٹلی تو فاسٹ کیا ہوگی ہے یہ ایک سپیڈ ہے یعنی کی یہ ایک بھی سیستہ ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا ایڈزیکٹو میں جب ہم لوگ ایڈ وائی جوڑیں گے تو کیا ہو جائے گا ایڈ وارب ہو جائے گا تو سلو میں ایڈ وائی جوڑ دیں گے تو کیا ہو جائے گا ایڈ وارب ہو جائے گا اب کریکٹ جیسے لکھا کریکٹ مطلب کیا ہوتا ہے صحیح کریکٹ ہوگا صحیح اب کریکٹ میں ایڈ وائی جوڑ دیں گے تب کیا ہو جائے گا ایڈ وارب ہو جائے گا کریکٹ کیا ہے ابھی ویری سیستہ ہے آئی ٹیچ یو کریکٹ یعنی میں آپ کو صحیح پڑھا تو اس میں اگر ly جوڑیں گے تو کیا ہو جائے گا adverb ہو جائے گا یعنی کہ adjective میں جب ہم لوگ ly add کرتے ہیں تب ہو جاتا ہے adverb پھر آتے ہیں اس کے بعد اور اب ہم لوگ سیکھتے ہیں adjective adjective کس کو کہہ بولتے ہیں تو adjective ہم بولتے ہیں جو noun یا pronoun کی وشیستہ بتاتا ہے جو noun یا pronoun کی وشیستہ بتاتا ہے اسے ہم لوگ adjective بولتے ہیں اسے for example میں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے لکھا رام is a good boy جسے یہاں پہ لکھا رام is a good boy تو رام کی وشیستہ کیا ہے کہ وہ اچھا ہے تو رام یہاں پہ کیا ہے noun ہے میں نے اوپر ہوتا ہے تھا نام رام کیسا نام ہے proper نام ہے رام کی وشیستہ کیا وہ کیسا ہے اکشہ رڑکا ہے کیسا دوسرا مان لیجیے رام کے بعد آپ لے لیں دوسرا کوئی بھی نام she is very good دوسرا ہے she is very good اب she یہاں پہ کیا ہے c pronoun ہے واقعا c اکشی ہے یہاں پہ pronoun کو کون represent کر رہا ہے she she سے کیا ہوگا وہ اچھی ہے تو یہاں پہ c کو بھی کیا کرتا ہے noun یا pronoun adjective کیا ہوتا ہے پیسے اس طرح بتا رہا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو noun pronoun verb adverb اور adjective آپ کو ایک دوسرا دیکھتے ہیں preposition 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 آپ نے دیکھا ہوگا in at on upon it's it's وہ اسے ہوتے ہیں اب preposition word آپ پڑھیں گے تو اس پہ پہلے لکھا ہے pre اس کے پہلے لکھا ہے position کسی کی position سے پہلے جو word لگتا ہے اسے بولتے ہیں noun sorry preposition جیسے for example for example ہے اسے لکھا ہے cat jumped cat jumped up on the table اب table یہاں پہ کیا ہے noun cat noun jump verb یہ noun یہ noun یہ verb verb اب noun position کیا ہے کہاں پہ کودی cat upon یعنی table کے اوپر یعنی table کے اوپر اس لئے یہاں پہ اس کا کیوں بولتے ہیں preposition کیونکہ yes so کیا کر رہی cat کی position کیا ہے table کے اوپر جم کر رہی تو simple preposition میں پہلے position یعنی noun سے پہلے اگر کوئی word آتا جو position جو کرتا ہے اسے ہی بولتے ہیں preposition پھر دوسرا آتا ہے conjunction conjunction word conjunction مطلب meet up junction مطلب جوڑنا کسی بھی چیز کو ہم لوگ دیکھتے ہوں گے station پہ بہت سی جگہ پہ لکھا ہوتا ہے junction تو اسی junction کا مطلب ہوتا ہے جوڑ نا یعنی add ہونا جیسے لکھا رام and sham ram and sham ram اور sham ram اور sham دو لوگ کی بات ہوئی تو اس کے لئے یہاں پہ end لگا کے کیا کیا گیا کو دو لوگوں کو جوڑ آگیا کوئی بات ہوگی تو conjunction مطلب ہوتا ہے add and for or either or neither nor یہ سب کیا ہیں conjunction ہوتے ہیں تو conjunction امید ہے سمجھ میں آگیا ہوگا اور اس کے بعد بچا ہے last last interjection اب interjection کیا ہوتا ہے interjection ایسے word ہوتے ہیں جو آپ نے ہردے کی بھاونہ کو کیا کرتے ہیں represent کرتے جیسے for example میں آپ کو بتا رہوں سب سے پہلا word interjection میں آپ نے illas سنا جب کہیں پہ دکھ پر کرتے وہاں پہ کیا لگاتے illas illas ملتا ہوتا ہے یعنی کہ دکھ ہے یعنی بریو دوسرا word ہے بریو بریو ملتا ہوتا ہے ساباشی دینا یعنی تو interjection ملتا ہے کہ ایسے word جو اپنے اندر ہردے کی بھاونہ کو باہر وقت کرنے کے لئے ہم لوگ use کرتے ہیں وہاں پہ interjection ہوتا ہے امید کہتا ہوں یہ سارے آٹھو parts of speech آپ کو اگدم سمجھ میں آگئے ہوں گے ایک بار میں آپ سارے parts of speech ایک بار ریویزن کے طور پر جلدی سے بتایا دی رہا ہوں پارٹ سپیچ ہوتا preposition conjunction اور interjection آٹ ٹائپ کے parts of speech ہوتے ہیں سب سے پہلا بات کہتے ہیں ہم لوگ کی noun کی noun کی ہوتا ہے noun ہوتا ہے کسی کا نام جس کسی بھی چیز کو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں وہ ساری چیزیں کیا ہوتی noun ہوتی ہیں اس کے کے روپ میں noun اور pronoun کا use کرتے ہیں تیسہ میں نے ملتا ہے verb کیا ہوتی ہے any action کسی بھی kriya کو ہم لوگ verb بولتے ہیں verb دو تین types ہوتی 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 آپ کو آگے ویڈیو بتائیں گے verb کونسی kriya یہ action کو بولتے ہیں go teach play کوئی بھی action یہ go teach play یہ کیا ہے action ہے جیسے ہم لوگ کھیل بول پڑھ پڑھ دوسرا ہوتا adjective adjective کیا ہوتا جو noun یا pronoun کی ویسے بتائیں اسے adjective بولتے ہیں تیسرا ہے preposition preposition کیا ہوتا ہے جو position ہو کرے کسی بھی object کی position یا کسی بھی noun یا pronoun کی position ہو کرے وہاں پہ ہم لوگ preposition کرتے pre پہلے position مطلب استhiti in at on upon etc یہ ہوتی ہے preposition جو شو کرتے ہیں کسی بھی چیز کی position place پھر یہ ساتھ ہوتا ہے conjunction کسی بھی دو چیزوں کو آپس میں جوڑ جسے conjunction رام اور شام رام and شام either or neither nor as nor for یہ سب کیا ہوتی conjunction ہوتی پھر interjection interjection ہوتا ہے ہردے کی بھاونایں جو اندر ہوتی بھاونایں ہوتی ان کو interjection بولتے ہیں امید کرتا ہوں یہ آپ کو آٹھو preposition کو بچے سے سمجھ میں آگیا ہو گیا اگر آگئے ہو گئے تو اس چینل کو like کریں follow کریں ایسے ہی نئے اور updated content پاننے کے لئے ڈھینک